مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبہ جمعہ مسجد نبوی شریف بتاریخ دو جمعہ دا آخرہ 1445 عجری بمطابق 15 دسمبر 2030 باعنوان آزمائشوں اور امتحانوں میں ابراہیم علیہ السلام کی ثابت قدمی خطیب فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبد المحسن القاسم حفظہ اللہ ترجمہ باعوان عطاء اللہ بن عبد المجید یقینا تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں ہم اس کے حمد بجا لاتے ہیں اسی سے مدد مانگتے ہیں اور اسی سے بخشش طلب کرتے ہیں ہم اپنے نفس کی برائی اور برے عمال سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں جس شخص کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں وہ تنہا ہے اس سے کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں بہت زیادہ دلود و سلام نازل ہوں آپ پر آپ کی آل پر اور صحابہ اکرام پر حمد و صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ تعالیٰ کے بندوں اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے اور خلوت و سرگوشی ہر حال میں اس کی نگرانی کا احساس اپنے دل میں قائم رکھو مسلمانوں اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو زمین میں ایک دوسرے کا جانشین بنایا ہے ان میں سے بعض کو درجات میں بلندی عطا فرمائی ہے اور مطلق طور پر سب سے اونچہ رتبہ و مقام رسولوں اور پیغمبروں کا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ان برگوزیدہ بندوں میں سے ہیں جن کا ذکر خیر اور تعریف اس نے تمام جہانوالوں میں عام کر دیا ہے جن نے اپنی وحی کے لیے مختص کیا ہے اور اپنی رسالت و شریعت کا انہیں امین قرار دیا ہے انبیاء اکرام جیسی ان بڑی بڑی شخصیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے تفاظل و مفاظلت کو رکھا ہے ان میں سے افضل ترین شخصیت ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں پھر ابراہیم علیہ السلام ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کے واقعات کا بکسرت تذکرہ کیا ہے ان کے بچپن سے لے کر آخرت میں ان کے ٹھکانے تک کا ذکر کر دیا ہے ان کے پروردگار نے پوری کائنات میں سے انہیں چنا اور منتخب کیا ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے بے شک ہم نے ابراہیم کو دنیا میں اپنے کام کے لیے چن لیا اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و احسان سے چھوٹی ہی عمر میں انہیں دانشمندانہ سوچ اور اقل سلیم سے نواز دیا تھا جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور اس سے بھی پہلے ہم نے ابراہیم کو ہوشمندی بخشی تھی اللہ تعالیٰ نے انہیں متیو فرمابردار ہونے کا حکم ارشاد فرمایا تو بغیر سوچے سمجھے فوراں انہوں نے سر تسلیم خم کر دیا جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے جب انہیں ان کے پروردگار نے فرمایا کہ فرمابردار بن جاؤ تو انہوں نے فوراں کہا میں جہانوں کے پروردگار کا فرمابردار بن گیا ہوں اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے رتبہ صدیقیت و نبوت کو ایک ساتھ جمع کر دیا ہے چنانچہ انہوں نے اپنے قول و اعتقاد سے تصدیق بھی کی اور اپنے عمل سے اسے ثابت بھی کر کے دکھایا جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور اس کتاب میں سیدنا ابراہیم کا قصہ بیان کیجئے بلا شبہ وہ راست باز انسان اور ایک نبی تھے ان کا دل شرک شکوک و شبہات حسد و بغض نقائص اور آفتوں سے بلکل پاک صافتہ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے جب وہ اپنے رب کے حضور قلب سلیم لے کر آئے اللہ تعالیٰ کی جانب متوجہ ہوئے اس کے لئے توحید کو خالص کیے اس کے سواہر معبود سے اظہار برات کیا جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے بے شک میں نے اپنا چہرہ اس کی طرف متوجہ کر لیا ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ایک اللہ کی طرف ہو کر اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں وہ بے حد عبادت گزار تھے اطاعت الہیہ پر ہمیشگی اختیار کرنے والے اور اللہ کے لئے خشوہ اختیار کرنے والے تھے جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے بلا شبہ ابراہیم اپنی ذات میں ایک امت تھے اللہ کے فمرا بردار اور یکسو رہنے والے تھے انہوں نے ایسی سرسمین میں پرورش پائی جہاں ان کے سوا کوئی مسلمان ہی نہ تھا پھر ان کی بیوی سارا ان کے نقشے قدم پر چلنے لگی جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کہا اللہ کی قسم اس روح زمین پر میرے اور تیرے سوا کوئی مومن نہیں ہے اسے بخاریم نے نوایت کیا ہے ان کی قوم میں کچھ بتوں کے پجاری تو کچھ ستاروں کے پرستش کرنے والے تھے اور ان کا والی و حاکم رب ہونے کے دعوے دار تھا انہوں نے ان سب کو اللہ کی طرف بلایا اور خود ابھی نوجوان ہی تھے جیسا کہ ارشادی باری تعالی ہے بعض لوگ کہنے لگے ہم نے ایک نوجوان کو ان بتوں کا ذکر کرتے سنا تھا جس کا نام ابراہیم ہے اللہ تعالی نے انہیں عقل کے ساتھ قوی حجت و برہان کو خوبصورت پیرائے میں جامع مانے کلام کے ساتھ بیان کرنے کی صلاحیت اتا فرمائی ہے انہوں نے بتوں کی پرستش کرنے والوں کے ساتھ مناظرہ کیا جیسا کہ ارشادی باری تعالی ہے ابراہیم نے پوچھا جب تم انہیں پکارتے ہو تو یہ تمہاری بات سنتے ہیں یا تمہیں کچھ فائدہ یا نقصان دے سکتے ہیں اور اپنے باپ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمانے لگیں ابباجان آپ ایسی چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہو جو نہ سنتی ہیں نہ دیکھتی ہیں اور نہ تمہارے کسی کام آسکتی ہیں ستاروں کی پوجہ کرنے والوں کے ساتھ ان کے معبودان کے کچھ عرصہ غائب رہنے کا تصدرہ کرتے ہوئے ان سے مباحثہ کیا جیسا کہ ارشادی باری تعالی ہے کہ میں غروب ہونے والوں سے محبت نہیں کرتا ربوبیت کے دعوے دار نمرود سے یوں کلام کیا ارشادی باری تعالی ہے پھر ابراہیم نے کہا اللہ تعالی تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تم ذرا مغرب سے نکال کے دکھاؤ اللہ عز و جل نے آپ کو خانہ کعبہ کی تعمیر کا حکم دیا اپنے مقدس گھر کو شرق سے پا کرنے کی تاقید کی اور آپ کو حج کے اعلان کا حکم دیا تو آپ نے ان تمام ذمہ داریوں کو خوبی انجام دیا اللہ تعالی نے آپ کو نعمتے دے کر ازمایا تو آپ نعمتوں پر شکر گزار ثابت ہوئے ارشادی باری تعالی ہے وہ اللہ تعالی کی نعمتوں کے شکر گزار تھے آپ کو مصیبتوں اور آسمائچوں میں ڈال کر ازمایا تو آپ ان میں سبر کے پہاڑ بن گئے اپنی جوانی میں اولاد کی نعمت سے محروم رہے اور جب آپ بڑھاپے کی حالت میں شام کی سرزمین میں قیام پذیر تھے تو اللہ تعالی نے حاجرہ علیہ السلام کی کوک سے آپ کو اسماعیل عطا فرمایا اور حاجرہ علیہ السلام کے بارے میں نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ لوگوں کے ساتھ ملجول کر رہنے اور انسیت کو پسند کرنے والی تھی بخاری نے اسے روایت کیا ہے تو اللہ عزوجل نے آپ کو حکم دیا کہ انہیں اور ان کے شیرخار بچے کو پہاڑوں کے درمیان ایک ایسی وادی میں چھوڑائیں جہاں نہ کوئی آہٹ و سنسناہٹ ہے اور نہ ہی مونس و غم خار ہے جو ایک بے آب ہو گیا اور بنجر زمین ہے جسے دیکھ کر حاجرہ علیہ السلام کو جب وحشت کا احساس ہوا تو آپ کے پیچھے دوڑ کر آئیں اور پوچھنے لگیں کیا اللہ نے آپ کو ایسا حکم دیا ہے تو آپ نے فرمایا جی ہاں تو انہوں نے کہا تب اللہ عزوجل ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا تو جناب ابراہیم علیہ السلام ان دونوں کی جدائی پر صبر کے پیکر بنے رہے اس دوران اسماعیل علیہ السلام نے جوانی کی تہلیز پر قدم بھی رکھا رشتہ ازدواج سے منسلک بھی ہوئے والدہ وفات بھی پا گئیں لیکن اس دورانیے میں ان دونوں کی زیارت نہ کر سکے اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے تو جناب اسماعیل علیہ السلام نے آپ کو دیکھا تو آپ کی طرح بڑے اور ایسے موقع پر جیسے ایک باپ اپنے بیٹے سے اور بیٹا اپنے باپ سے جس گرم جوشی کے ساتھ ملتا ہے معانکہ و مسافہ کرتا ہے ویسے ہی انہوں نے کیا اس سے فارغ ہونے کے بعد گویا ہوئے اے اسماعیل بے شک اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اس جگہ اللہ کے گھر کی تعمیر کروں چنانچہ اسماعیل علیہ السلام پتھر اٹھا اٹھا کر لاتے اور ابراہیم علیہ السلام اس کی تعمیر کرتے جاتے اسے بخاری نے روایت کیا ہے اور جب ابراہیم علیہ السلام اس طویل جدائی کے بعد اپنے اکلوتے فرزند سے مل کر بے انتہا خوش ہوئے تو اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا اسے زیبا کرو بئی ہما ان کو زیبا کرنے سے آپ کی نسل ختم ہو جاتی آپ نے اپنے رب کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا اور اسماعیل کو زیبا کرنے کے لیے غدی کے بل لٹا لیا تو بطور فدیہ ان کی جگہ ایک عظیم زمیحہ آ گیا ارشاد واری تعالیٰ ہے بے شک یہ تو یقیناً کھلی آزمائش ہے اور جب انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی تو انہوں نے بھیانک آگ بھڑکا دی تاکہ اس میں جلا کر آپ کو عذیت ناق سزاک دی جا سکے پھر انہوں نے آپ کو اس آگ میں پھینک بھی دیا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے آگ تو ابراہیم پر تھنڈی اور سلامتی والی بن جا اللہ تعالیٰ نے عوامر و نواہی کے ذریعے آپ کو آزمایا تو ان سب کی تعمیل کر کے آپ سرخنو ثابت ہوئے ارشاد فرمایٰ ہے اور جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے پروردگار نے کئی باتوں میں آزمایا تو انہوں نے ان سب کو پورا کر دیا اللہ تعالیٰ نے اس بات پر آپ کی مدہ ستائش کی ہے کہ آپ بکسرہ دعا و مناجات کرنے والے تھے جیسا کہ ارشاد فرمایٰ ہے بلا شبہ ابراہیم بڑے بردبار نرم دل اور رجوع کرنے والے تھے قرآن مجید میں اور میں تو اپنے پروردگار ہی کو پکاروں گا مجھے امید ہے کہ میں اپنے پروردگار کو پکار کر محروم نہ رہوں گا چنانچہ آپ نے ایسی چیزوں کی دعائیں کی جن کے بارے میں یہ گمان ہوتا ہے کہ وہ ناممکنات میں سے ہیں لیکن آپ کی وہ دعائیں بھی قبول ہوئیں آپ نے اپنے رب سے یہ دعا کی اس وحشدناک وادی کو جس میں خانہ کوا کی تعمیر کی گئی ہے اسے پر امن بنا دے لوگ اس گھر کا قصد کریں اور دنیا کے ہر گوشے کا پر یہاں موجود رہے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعاوں کو شرف قبولیت اتا فرمایا آپ نے دعا کی اللہ نے ایک سالوں دعا فرما چنانچہ آپ کے بعد جتنے انبیاء کرام آئے وہ آپ ہی کی نسل سے آئے آپ نے رب سے التجاہ کی کہ ان چٹکل پہاڑوں کے درمیان ایک ایسے نبی کو مبوض فرما جو لوگوں کو قرآن کی تعلیم دے تو اللہ تعالیٰ نے مکہ کی سرزمین پر ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبوض فرمایا رشاد باری تعالیٰ ہے اے ہمارے پردوردگار ان میں ایک رسول مبوض فرما جو انہی میں سے ہو وہ ان کے سامنے تری آیات کی تلاوت کرے انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا میں اپنے والد ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں اسے امام حاکم نے روایت کیا ہے اور جب آپ شبہ معراج میں ساتھویں آسمان پر گئے اور اپنے رب سے سوال کیا کہ اسے یہ دکھائے کہ کیسے وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے تاکہ اسے دے کر ایمان و یقین کے کمال درجے تک مہنے سکے تو اللہ تعالی نے وہ چیز آپ کو دکھا دی بلکہ آسمان و زمین کی بادشاہت دکھائے رشاد باری تعالی ہے اور اسی طرح ہم ابراہیم کو آسمان و زمین کی سلطنت کا نزالہ کراتے تھے ابن قصیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں یعنی ہم ان پر واضح کرتے تھے کہ کس طرح سے زمین و آسمان کی خلقت پر نظر دوڑانے سے اللہ رب العالمین کی واحدہ نیت کا پتہ چلتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے یہ دعا کی کہ وہ انہیں بتوں کی پرستت سے بچنے کی توفیق دے چنانچہ وہ توحید پرستوں کے امام بن گئے انہوں نے اللہ سے یہ بھی دعا کی کہ ان کا ذکر جمیر لوگوں میں باقی رہے جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے اور آئندہ آنے باری نسلوں میں میرا ذکر خیر باقی رکھ خوب ان کی تعظیم و تقریم اور عزت و احترام کرتے تھے ابراہیم علیہ السلام نے جس طرح اپنے عزیز و اقارب کے لیے دعا کی اسی طرح عام مومنوں کے لیے بھی دعا مغفرت مانگی اس دن جب حساب قائم ہو اللہ رب العالمین کی عبادت اور لوگوں کے لیے دعا خیر کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی اولاد کی بھلائی اور درستی کا بھی خاص خیار رکھا توحید الہی اور نماز کی پبندی و احتمام پر ان کی تربیت فرمائی آپ ان کے لیے یوں دعا کرتے اے ہمارے رب ہمیں اپنا فرما بردار بنا دے اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت کو اپنا فرما بردار بنا دے اے ہمارے پروردگار مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا دے اے ہمارے پروردگار ہماری دعا کو قبول فرما اپنی اولاد کو اسلام پر ثابت قدم رہنے کی تلقین فرماتے ہوئے فرمایا تو تم ہرگز نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو تو اللہ تعالی نے انہیں اور ان کی اولاد کو عزت و بلندی عطا فرمائی جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے اور ہم نے ان سب کو اپنی رحمت سے حصہ دیا اور ہم نے ان کا نام نیک بلند کیا امام تبری فرماتے ہیں تمام اہل ملت و عدیان ان کا ذکریں خیر کرتے ہیں اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کے گھرانے کو بابرکت بنایا اور اپنے عظیم ترین کتاب کے ذکر کو دوام بخشا اور ان کے بعض عمال کو قیامتہ کے لیے جاری کر دیا جیسا کہ صفہ مروعہ کے درمیان سائی ہے عز اللہ ساکھی قربانی ہے اور اب آب زمزم گرہ ہے اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے تم پر اے گھر والو اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہیں ابراہیم علیہ السلام لوگوں پر بے حد مشفیقوں میں حرمان تھے اس لیے جب فرشتوں نے انہیں یہ بتلایا کہ قوم الود کو ارتقاب فاہشہ کے جرم میں حلاق کرنے والے ہیں تو ان سے مبحثہ کیا اور کہا انہیں حلاق نہ کرو شاید کہ وہ توبہ کر لیں فرشتوں نے کہا اے ابراہیم آپ یہ خیال چھوڑ دیں کیونکہ آپ کے رب کا حکم آ چکا ہے اور بے شک ان پر آزا بیلا ہی آ کر ہی رہے گا جو ٹلنے والا نہیں ہے ابراہیم علیہ السلام خلق عظیم کے پیکر تھے اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کرتے ہوئے انہیں حلیم و بردوبار قرار دیا ان کے والد نے جب ان سے سخت کلامی کی تو کہا اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے سنگسار کر دوں گا تو ان کے جوابیں ابراہیم علیہ السلام نے کہا تیرے لئے سلامتی رہے تو باپ کے لئے بخشش کی دعا کا وعدہ کرتے ہوئے کہا میں اپنے رب سے تیرے لئے بخشش کی دعا کروں گا نہائیت سخی تھے انہوں نے چند مہمانوں کے لئے ایک موٹا تاتا بچڑا زبا کر ڈالا ارشاد ابراہیت اللہ ہے اور یہی وہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے جس کی پیروی کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ السلام کو بھی حکم دیا ارشاد ابراہیت اللہ ہے پھر ہم نے تیرے پاس وہی بھیجی کہ تمام راہوں سے ہٹنے والے ابراہیم کے دین پر چل اور وہ مشرقوں میں سے نہ تھا اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو بتلا دیں بلا شبہ وہ شرق سے اشتناب کر کے ملت ابراہیمی کی پیروی کرنے والی تھے ارشاد ابراہیت اللہ ہے کہہ دو کہ میرے رب نے مجھے ایک سیدھا رستہ بتلا دیا ہے ایک صحیح دین ہے ابراہیم کے طریقے پر جو یقصو تھا اور مشرقوں میں سے نہیں تھا اور رسول صلی اللہ علیہ السلام صبح کے اذکار میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے ہم نے فطرت اسلام کلمہ اخلاص اور اپنے ربی محمد صلی اللہ علیہ السلام کے دین اور اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر صبح کی جو یق رخ تھا اور فرمبردار تھے اور مشرقوں میں سے نہ تھے اسے امام احمد نے مسلم نے روایت کیا ہے اللہ تعالی نے بھی تمام لوگوں کو ملت ابراہیم کی پیروی کرنے کا حکم دیا ہے ارشاد ابراہیت اللہ ہے تم سب ابراہیم کے دین کے تابع ہو جاؤ جو ایک ہی اللہ کے ہو گئے تھے اور مشرقوں میں سے نہ تھے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اللہ تعالی کے تمام اوامر کی تعمیل کی اور عبادت کے تمام مراحل و تقاضوں کو پورا کیا اس لئے اللہ تعالی نے ان کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا اور ابراہیم جس نے حق اطاعت و رسالت کو پورا کیا بدلے میں اللہ تعالی نے ان پر سلامتے نازل فرمائی ابراہیم پر سلام ہو اور انہیں برکتوں سے بھی نوازیا جیسا کہ نبی علیہ السلام نے اشاد فرمایا جیسا کہ تُو نے ابراہیم پر برکتے نازل فرمائی اسے بخاری نے روایت کیا ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑی عزت دی اور ان کے ساتھ انتہائی لطف و کرم کا معاملہ فرمایا چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بے شک وہ ہمیشہ سے مجھ پر بہت مہربان ہے انہیں اپنا خلیل اور دوست بنایا لفظ خلیل خلا سے ماخوز ہے جو محبت کا سب سے عالی اور کامل ترین درچہ ہے اور انہی لوگوں کے لئے اماموں پیشوا بنا دیا ارشاد واری تعالیٰ ہے میں تجھے سب لوگوں کا امام بنانے والا ہوں اور انہیں مومنوں کے لئے نمونہ و آئیڈیل بنا دیا جیسا کہ ارشاد واری تعالیٰ ہے مسلمانوں تمہارے لئے ابراہیم میں اور ان کے ساتھیوں میں بہترین نمونہ ہے اور نماز کے آخر میں تمام مسلمان تشہود میں انہیں یاد کرتے ہیں اور یہ دعا پڑھتے ہیں اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج جس طرح انہیں ابراہیم علیہ وسلم پر دھرود بھیجا اسے بخاری اور مسلمان نے روایت کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے نیک عامال کو دوام و جاودانی عطا کر دی ہے چنانچہ انہوں نے جس گھر کو تعمیر کیا اس کی طرف دل شوق و استیعاق میں کھینچے چلے آتے ہیں ارشاد واری تعالیٰ ہے اور جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لئے لوٹ کر آنے کی جگہ بنا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرحوں میں راج کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا میری نظر جناب ابراہیم علیہ وسلم پر پڑی جو بیت المامور سے ٹیک لگائے ہوئے تھے اسے مسلم نے روایت کیا ہے اور لوگوں کو حکم دیا کہ وہ مقام ابراہیم یعنی اس جگہ کو جائے نماز بنا لے جہاں جناب ابراہیم علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کو تعمیر کیا تھا قرآن مجید میں ایک صورت کا نام ہی ان کے نام پر رکھ دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت کرتے تھے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر کا نام ہی ان کے نام پر رکھا ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا اے مخلوقات میں سے سب سے بہتر زاد تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا وہ تو جناب ابراہیم علیہ وسلم تھے اسے مسلم نے روایت کیا ہے امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں علماء اکرام فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات تبازو اور ان کے ساری کی وجہ سے فرمائی تھی کیونکہ وہ ابراہیم علیہ وسلم اللہ کے خلیل ہیں اور ہم سب کے باپ ہیں ورنہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی سب سے افضل ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جناب عبراہیم علیہ وسلم سے سب سے زیادہ مشابت رکھنے والے تھے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھ پر انبیاء اکرام پیش کیے گئے اور میں نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا وہ سب سے زیادہ تمہارے ساتھی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابت رکھنے والے تھے اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے اور قیامت کی دن سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کبڑا پہنائے جائے گا اسے بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے اور وہ آخرت میں سعادت مند اور خوش نشیب لوگوں میں سے ہوں گے ارشاد باری تعالیٰ ہے اور بے شک وہ آخرت میں بھی نیک لوگوں میں سے ہوں گے مسلمانوں ان معروضات کے بعد گزارش ہے کہ ابراہیم علیہ السلام توحید اور حق کے باپ میں تنہ تنہا ایک امت تھے وہ تمام توحید پرستوں کے امام ہیں جو توحید میں انہی کے اتباؤ پیروی کرنے والے ہیں ارشاد باری تعالیٰ ہے بلا شبہ ابراہیم اپنی ذات میں ایک امت تھے اور ابراہیم علیہ السلام کے سب سے زیادہ حق دار ان کی امت کے وہ لوگ ہیں جو ان پر ایمان لائے اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور آپ کی امت کے وہ لوگ جو ایمان لائے ارشاد باری تعالیٰ ہے بے شک سب لوگوں سے ابراہیم کے زیادہ قریب یقیناً وہی لوگ ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی اور یہ نبی اور جو لوگ ایمان لائے اور جس نے ایک اللہ کی عبادت نہ کی تو اس نے خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کے دین کی مخالفت کی اور اپنے نفس پر ظلم کیا اور اس شخص سے کس کا دین بہتر ہو سکتا ہے جس نے اللہ کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر دیا وہ نیک وکار بھی ہو اور یقصو ہو جانے والے ابراہیم کے طریقہ کی پیروی کر رہا ہو اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لئے اور قرآن کریم کو باعث برکت بنائے اور اس کی آیات اور ذکر حاکیم سے اللہ تعالیٰ ہمیں نفع پہنچائے میں اپنے لئے اور آپ سب کے لئے استفار کرتا ہوں آپ بھی استفار کرو بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے تمام تنیفیں اللہ تعالیٰ کیلئے ہیں اس کے احسانات پر اور ہر طرح کا شکر ہے اس کی توفیق اور انعامات پر میں اللہ تعالیٰ کی عظمت شان کا اطراف کرتے ہوئے گواہی دیتا ہوں کہ اس کے سوا کوئی معبودے برحق نہیں وہ دنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شریعتیں مختلف تھیں بس اوقات ایک چیز کسی شریعت میں حرام ہوتی تو دوسری شریعت میں مباہ اور جائز ہوتی اور کبھی اس کے برعکس بھی ہوتا جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے تم میں سے ہر امت کے لئے ہم نے ایک شریعت اور ایک راہ عمل مقرر کی ہے سب سے کامیر اور مکمل شریعت خاتم المرسلین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے تو اچھے اخلاق کی تکمیل کے لئے مبعوث کیا گیا ہے اسے احمد نے نوایت کیا ہے اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء اور رسول سے یہ احد و پیمان لے رکھا ہے کہ وہ ان میں جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کریں تو سب ان کی شریعت کی پیروی کریں گے چنانچہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کر دیا ہے تو ان پر ایمان لانا اور ان کی اطاعت کرنا اب تمام ان سو جن پر لازم اور ضروری ہے اور اسی کے ذریعے وہ دنیا و آخرت کی خیرات و بھلائیوں کو سمیٹ سکیں گے پھر چاند لیجئے اللہ تعالیٰ نے آپ سب کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا ہے اس شاید باری تعالیٰ ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجتے ہیں اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجتے رہا کرو اے اللہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام اور برکت نازل فرما اے اللہ خلفائی راشدین ابو بکر و عمر عثمان و علی سے راضی ہو جا جنہوں نے حق و انصاف کے فیصلے کیے بلکہ تمام صحابہ اکرام سے راضی ہو جا اور اپنے جود و کرم کی بارش کرتے ہوئے ان کے ساتھ ہم سے بھی راضی ہو جا اے سب سے زیادہ فضل و کرم کرنے والے اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت و غلبہ اتا فرما اے اللہ اس ملک اور تمام اسلامی ممالک کو امن و امان اور خوشحالی کا گہوارہ بنا دے اے اللہ ہمارے امام اور ان کے ولی آہد کو اپنے پسندی دامور کی توفیق اتا فرما نیکی اور تقویٰ کے کاموں پر لگا دے اور ان کے ذریعے اسلام اور مسلمانوں کو فیدہ پہنچا اے سارے جہانوں کے پالڑھار تو مسلمانوں کے تمام حکمرانوں کو قرآن پر عمل کرنے اور اپنی شریعت کو لاغو کرنے کی توفیق اتا فرما اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں نیکی دے اور آخرت میں بھی بھلائی اتا فرما اور عذاب جہنم سے محفوظ فرما عذاب جہنم سے نجات دے اے ہمارے رب ہم نے اپنا بڑا نقصان کیا اگر تم ہماری مفرد نہ کرے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو واقعی ہم نقصان پانے والوں میں سے ہو جائیں گے اللہ کے بندوں اللہ تعالی عدل کا بھلائی کا اور قرابت داروں کو مانی تعاون دینے کا حکم دیتا ہے اور بہیائی کے کاموں ناشائشتہ حرکتوں اور ظلم و سیاتی سے روکتا ہے وہ خود تمہیں نصیحت کر رہا ہے کہ تم نصیحت حاصل کرو اے اللہ ہم پر بارش نازل فرما ہمیں مایوس نہ کرنا اے اللہ ہم پر باران رحمت کا نزول فرما اے اللہ بارش کو نازل فرما اللہ کے بندوں وہ اللہ جو عظمت و جلال والا ہے اسے یاد کرو وہ تمہیں یاد کرے گا اس کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرو وہ تمہیں اور زیادہ عطا کرے گا بے شک اللہ کا ذکر بڑی چیز ہے جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالی اس سے خبردار ہے